السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقادتا من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آج کی ہمارے پاس آیات ہیں سورة البقرہ الف لا ممپارہ آیت نمبر ایٹی سکس سے ایٹی سکس تک کی آیات ہیں ہم انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں کوشش کریں گی کہ آیت بھائی آیت ہم چھوٹی سی سمری بھی کرتے جائیں تاکہ ہمیں آیت کا جو اہم پوائنٹ اور اہم نکتہ نظریہ ہے وہ ہمیں سمجھا جائیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہائی ترہم والا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ اہد لیا تھا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ کہ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤگے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ دِيَارِكُمْ اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے ثُمْ اَقْرَرْتُمْ پھر تم نے اقرار کیا وَإِنْ تُمْ تَشْحَدُونَ اور تم خود اس پر گواہی دیتے ہو اس آیت میں مِسَّاقِ بَنِ اسرائیل اور پھر اس کی آگے اس مِسَّاق کے اس اہد کے اس پختہ وعدے کی جو شیکیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہود کو مِسَّاقِ بَنِ اسرائیل کی شکیں یاد لائی ہیں کون سی تھی لَا تَسْفِقُونَ دِمَاءَكُمْ تم اپنوں کا خون نہ بہاؤگے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِیَارِكُمْ اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالیں گے اسی طرح ایک تیسری شک بھی ہے تم اَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْحَدُونَ کہ تم نے پھر ان دو باتوں کا یعنی کہ خون نہ بہانے کا اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالنے کا اقرار بھی کیا اور پھر تم اس پر اپنے آپ کو تم نے گواہ بھی بنایا اگر دیکھا جائے تو یہ دراصل یہودیوں کو خطاب ہے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مدینہ میں تھے پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ اور بھی مساق کی باتیں کی ہے کہ تم نے اقرار بھی کیا تم گواہ بھی بنے تم نے وعدہ بھی توڑا اس کے باوجود فُمَّأَنْتُمْ هَا أُلَائِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ پھر تم وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو وَتُخْرِجُونَ فَرِيْكَمْ كُمْ دِيَارِهِمْ اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہو وَئِيْ يَأْتُوكُمْ اُسَارَا تُفَادُوهُمْ پھر اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو تُفَادُوهُمْ اُسَارَا جب وہ قیدی ہو کر آتے ہیں تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ جو تم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے اِلَّا خِزْجُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تو دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اس کی جزا اور کیا ہو سکتی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشْدِّ الْعَذَابِ اور قیامت کے دن وہ خطرین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہود کے مساق کے بعد کہ جب ان کے ساتھ وعدہ ہوا پختہ اہد ہوا اس کے بعد جو ان کا طرز عمل ہے وہ اللہ رب العزت نے کھول کر بیان کیا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہم نے تمہارے ساتھ اہد کیا تھا تم نے اس کو بھی توڑا اور اپنی حدود کی کراس بھی کی اب ہم نمبر وائز دیکھتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے دو باتوں پہ ان سے مساق لیا اہد لیا پھر انہوں نے وہ کون کون سی حدود تھی جن کو انہوں نے شریع طور پہ توڑا بھی اور کراس بھی کیا کیا کرتے تھے سب سے پہلے تو انہوں نے وہی دو قانون کی خلاف ورزی کی کہ اپنے آپ کو گھروں سے بھی نکالا اور اپنی جانوں کو قتل بھی کیا دوسرا قانون تظاہرون علیہم بالعثم والدوان گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی خلاف یعنی جو گناہ اور زیادتی تھی ان کی خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے گناہ اور ظلم کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف دوسروں کی مدد کرتے تھے تیسری چیز تیسری یہ تھی کہ اگر انہی میں سے تمہارے پاس کوئی قیدی ہو کر آتے تو تم ان کا فیدیہ دیتے حالانکہ ان کا نکالنا تم پر حرام کیا گیا تھا مطلب یہ ہے کہ جب قتل و غارت جنگ کے بعد لوٹ کر گھار آتے تو ایک دوسرے کے جو لوگ جنگی قیدی بناتے ان کو فیدیہ دے کر ازاد کرواتے ہو حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام تھا ایک اور چیز تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو مثلا کیا کرتے تھے کہ یہود کتاب کے بعض حصوں پر ایمان لاتے یعنی کچھ احکامات پر عمل کرتے اور کچھ حصوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے اسی طرح سے آگے دیکھئے اللہ رب العزت نے پھر ان کے عمل پر کون سی حجت ثابت کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم میں سے کوئی ایسا کرے گا دنیا کی زندگی میں رسوائی ملے گی قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز بھی واضح کی ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے یہ کون سے لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ سو ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی اس آیت کو اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں حجت قائم کر دی ہے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہود نے آخرت بیچ کر دنیا کیسے خرید دی وہ کیا کام کرتے تھے کیوں انہوں نے دنیا کی قلت کو آخرت کی کسرت پر ترجیح دی آخرت کے بدلے دنیا خریدنے سے مراد کیا ہے کہ انسان دنیا کے فائدوں کی خاطر آخرت کو دعو پر لگا دے انسان آخرت کے لیے نہیں دنیا کے لیے ہی سب کچھ کرے اور اسی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھے یہ جو ہمارے پاس ایٹی فور سے ایٹی سکس تک کی آیات ہیں ان سے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں بنی اسرائیل سے اللہ نے اہد لیا لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا سوچنے کی بات ہے کہ اہد بنی اسرائیل سے لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتایا کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس لئے بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ سب وہ کام ہیں جو ہم نے بھی کرنے ہیں ساری یہ وہ باتیں ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی وہی ہیں پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے کچھ اور باتوں کی طرح بھی ریمائنڈر کروایا ہے کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کتاب کے بعض حصے کو لے لیتے اور بعض کو چھوڑ دیتے اور حالانکہ بنی اسرائیل کے لیے ایسا حکم نہیں تھا حکم لینا ہے پورا لینا ہے پورا فالو کرنا ہے جبکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اصول یہی ہے ادخلو فی السلم کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ انسان پورے کا پورا دین میں داخل ہو اور اپنے آپ کو اللہ کے سپورد کرے انشاء اللہ تعالیٰ ان آیات سے ان آیات سے ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مساکے بنی اسرائیل اللہ رب العزت نے اتنی وضاحت کے ساتھ ظاہر کیا ہے بتایا ہے یہ مساکے بنی اسرائیل کی آیات میرے سے کیا ریکمنٹ کرتی ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم پریکٹیکل کلاس میں دیکھیں گی اور کوشش کیجئے گا پریکٹیکل کلاس میں آپ کی جو حاضری ہے نائنٹی نائن پرسنٹ کمپلیٹ ہونی چاہیے جب تک آپ کو قرآن بائی پریکٹیکل نہیں آئے گا صرف آیات اور تفسیر سے آپ کا کام مکمل نہیں ہوگا سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو الیک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ